پھوک مارنے کے ہزار تصویر کھینچنے کے پانچ ہزار اور انٹرویو کے لاکھوں ناظرین ایک بابا جی مدینہ سے وائرل ہوئے تھے نورانی چہرہ تھا مشابت کی جاتی تھی صحابہ اکرام سے میں تو پہلے دن سے اس چیز کا شدید مخالف تھا کہ آج کے زمانے کے کوئی بھی بزرگ کتنے ہی نیکوکار کیوں نہ ہو صحابہ سے نہیں جوڑا جانا چاہیے وہ ایسی شخصیات تھی جن کا سانی اس دنیا میں نہیں مل سکتا بہرحال ناظرین اب جب وہ بلوچستان میں واپس آتے ہیں ادھر سے انہیں کئی پیغامات آتے ہیں آجائیں دوبارہ آئیں ہم آپ کو حج کروائیں گے پشاور ظلمی کے آنر جو اید افریدی بھی ان کے لیے آفر رکھتے ہیں کہ میں آپ کو حج کرواتا ہوں آفر قبول کر لی جاتی ہے پیچھے سے ویڈیوز لیک ہونے لگ جاتی ہیں آستانہ بن گیا ہے ناظرین یہ ویڈیو دیکھئیے اس میں قصور کیا بابا جی کا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اس میں ناظرین وہ پھوک مار رہے ہیں پیچھے سے یہ بندہ اٹھ کر جاتا ہے ایک بندہ خزانچی کھڑا ہے وہ روکڑا اکٹھا کرتا ہے وہ نوٹ پکڑتا ہے وہ بڑے بڑے نوٹ لیتا ہے بندل کے بندل بناتا ہے اور پیچھے ٹوکروں میں ڈالتا چلا جاتا ہے اب ناظرین وہاں پر لاکھوں کروڑوں بنیں گے ایسا ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں دندے چلتے ہیں اب ناظرین ان بزرگوں کو اس نورانی چہرے والے باریش بزرگ کو اس دنیا میں بھی استعمال کیا جائے گا بقاعدہ طور پر ایک فیننشل موڈل بنا کر یوز کیا جائے گا اور اس کے بعد جب یہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب ان کے نام کا بڑا سا مزار بنے گا اوپر گمبد رکھا جائے گا پھر وہاں پر ویلے چڑھائی جائے کریں گی چادریں چڑھیں گی وہاں پر لنگر چلے گا اور اس سارے لنگر کا پیسہ اگر لاکھ کا لنگر ہے تو کڑوڑ پہ عوام سے نکلوایا جائے گا جی ہاں ناظرین ہوتا کیا ہے قریب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگے پیچھے جتنے لوگ تھے جو وہاں بلوج سردار تھے یا وہاں کی تگڑی سامیہ تھی انہیں معلوم ہو گیا یہ بابا جی ہو گئے ہیں وائرل بابا جی نابینا بھی ہیں انہیں خود تو دکھتا نہیں ہیں اب ٹائم آیا ہے ان کے اس فیم کو کیش کرنے کا وہ بابا جی کو کرسی پر بٹھا دیتے ہیں بابا جی کو مسند دے دیتے ہیں کہتے ہیں آپ سے محبت کرنے والے آ رہے ہیں آپ سے سر پر ہاتھ رکھوانا چاہتے ہیں ہاتھ تو بابا جی رکھ دیتے ہیں بابا جی جو ڈیجیٹل دنیا سے بہت زیادہ دور ہیں انہیں نہیں پتا کہ ڈیجیٹل معاملات چلتے کیسے ہیں انہیں فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام کا پتا ہونا تو دھور کی بات انہیں تو انڈرائیڈ موبائل فون تک کا نہیں پتا انہوں نے خانہ بدوشی میں ساری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتے گزار دی اب عبدالقادر بلوچ کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے کہ جو لوگ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روکڑا ان سب چیزوں کو استعمال کر کے کیسے بنایا جاتا ہے کسی کی مشہوری کو کیسے کیش کیا جاتا ہے اب ناظرین بابا جی سے پھونک مروام روا کر ویڈیوز مسلسل آ رہی ہیں وہاں سے پیسے بنایا جا رہے ہیں دندہ روج پر پہنچا ہے اور سارے لوگ بابا جی کو پیر اور مرشد کے القابات اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ بابا جی کی پھونک سے ہزار ہزار کا نوٹ جیب کے اندر تڑک کر کے گر جائے اور اس نوٹ کو پکڑ کے کڑک کڑک کرتے رہیں ناظرین علمی ہیں دین کے نام پر کاروبار چلتے ہیں مذہب کے نام پر دھندے چلتے ہیں نیک لوگوں کو بزرگوں کو استعمال کر کے نورانی شخصیات کو درمیان میں بٹھا کر اپنے بینک بیلنس بڑھائی جاتے ہیں اب ناظرین جو دائیں بائیں بیٹھ رہے ہیں جو ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں وہ لینڈ کروزر پر آ جائیں گی وہ پرادو پر آ جائیں گی اور بابا جی ادھر سے ہی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے پھر ان کے اوپر مزار بن جائے گا یہ کہانی شروع ہو گئی ہے اس کہانی کو روکنا ہے آپ نے معاملات کو بینکاب کرنا ہے ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے لیکن اردگرد بیٹھے ہوئے لوگ بقاعدہ طور پر ایک مافیا کی صورت میں ان پر چڑھ دوڑے ہیں ناظرین بابا جی کے لیے مطالبہ کیجئے کہ ان نبینا بابا جی کو ان لوگوں کے چنگل سے بچایا جائے اور نئے فتنے کو سر اٹھانے سے بلکل روکا جائے کیسے سر کے اوپر ہتھوڑا مار کے زمین میں گاڑا جائے ناظرین بنکاب کیجئے گا پیغام کو آم کیجئے گا